تو چھوڑ ارجن اس سارے دھرموں کا عرد وہاں یہ نہیں مذہب ریلیجن نہیں اتحاس کے پنے پلٹ کے دیکھیں آپ تو آپ کو لگے گا کہ تب اپنی بیدک سناتن پرمپراؤں کے اترکت اور کچھ تھا ہی کہا جب یہ اپدیش دیا گیا اور کچھ تھا ہی کہا اس طرح پہ پھگوان کہتے ہیں تو سیدھا سیدھا جس کا تو ہے اس کا بنجا جینا آ جائے گا گیتا جینا سکھانے کے لئے اور اسی کے لئے پرسوں سے یہاں اس چار درسیہ ستسنگ میں کچھ سنکیت کیے جا رہے ہیں پرسوں جو پرارم کی گئی بات کل بھی اسی پر کچھ چنتن ہوا دھرم کشیترے کرو کشیترے شیمت بھگوط گیتا کے پرثم ادھیائے کا پرثم اشلوگ اور اس کا بھی یہ پرثم بھاو ایمانو اپنے کرم کشیتر کو دھرم کشیتر بنا اپنی کرم بھومی کو دھرم بھومی بنا تو جہاں ہے اپنا نردھارت کرم کر لیکن اس کرم کو کیول سکھ بھوک کے لیے نہیں کریں اس کرم کو کیول اپنے سوارت کے لیے نہیں کریں تو اس کرم کو کر یوگ کے بھاو سے عیشوری بھاو سے انہ سکت بھاو سے انہمکاری ہو کر کے نرہ بیمانی ہو کر تو کرم کرنا سیکھ پار سنگرہ کے بھاو سے نہیں تیاغ کی برتی رکھ کر کرم کر پار اور ایسے ڈھیروں سنکیت ڈھیروں سنکیت بستار کرنے لگے تو شاید یہ چار دن کیا کیول اس ایک شبڈ پر چار مہینے بھی کم پڑ جائیں گیتہ میں اتنی دیویتائیں ہیں اس سوطر کو لے کر کے کہ کرم کیسے کرنا ہے جہاں ہم ہیں اپنے کرتبے کے ساتھ پورا نیائے ہم کیسے کر پائیں کیسے ڈھنگ سے تری کے سے سلی کے سے کرم کر پائیں بہت سی پریڑنائی گیتہ میں ہیں سار میں کچھ پریڑناؤں پر ہم نے چرچہ کی چنتن کرنے کا پریاز کیا اور کل ستر کے سماپن پر دوسری سوطر کا کیول سنکیت کیا گیا کیونکہ پرارمب میں یہ سنکیت تھا کی چار دن ہمارے پاس ہیں شمد بھگود گیتہ کی چرچہ کے اور چار دنوں میں ہم گیتہ جی کے ایسے چار ستروں کو لے گئے جو آگے کے لیے ہماری جیون کا آدرش بنے رہے ہیں موٹو بنے رہے ہیں گیتہ کے آدرش واقعہ ید پی ہم سب کے ساتھ کیوں بات بات میں من اشانت ہوتا ہے جو ایک نت پرتی کی کچھ سمجھ سے آئے ہیں جیون میں دیکھنے میں آتے ہیں پریواروں میں دیکھنے میں آتے ہیں ان دنوں گیتہ جی کے کچھ ایسے ستروں کو ہی لینے کا پریاس ہے اور اسی میں ایک ستر بہت مہتوپو شریہ گیتہ جی کے دوسرے دھیائے کے اٹھالیسویں اشلوک کا انتیم چرن گیتہ جی کے اشلوک سنسکرٹ میں انشتوب چھنڈ میں ہیں ادھک تر اور ایسے جو اشلوک ہوتے ہیں وہ بہتیس اکشروں کے ہوتے ہیں آٹھ آٹھ اکشر کا ایک چرن مانا جاتا آدھا اکشر اس میں گنتی میں نہیں آتا اور گیتہ جی کے اشلوک آپ دیکھیں گے اسی روح میں اور اسی لئے جب اچارن بھی ہوتا ہے چار چرنوں میں گیتہ جی کے اشلوکوں کا ٹھیک اچارن ہوتا ہے جیسے یہ دوسرے دھیائے کا اٹھ آلیس اشلوک بہت پرسید اشلوک چنتکوں وچارکوں کے لئے ایک بہت مہتو کا اشلوک ہے گیتہ کا اور جیو گیتہ کی اور سے جو نو اشلوک لیے گئے تین اشلوک پراتاکال کرنے کے دن کا اچھا دھار بنے تین گیتہ کے اشلوک بھوجن پرساد سے پور کرنے کے بھوجن امرت پرساد بن جائے اروج وردھک بن جائے وہ تین اشلوک آپ کر لیں گے آپ کو سویم انوہ ہوگا کیونکہ ہڑ بڑا ہٹ میں تل ملا ہٹ میں گب رہ ہٹ میں آویش میں بہت ادھک تناو دباؤ میں جب بھوجن کیا جاتا ہے ویجیان سواست ویجیان چکس ویجیان سامن ویجیان ہر کوئی یہ صد کر چکا ہے کہ ہٹ بڑا ہٹ تل ملا ہٹ خبر ہٹ میں کیا گیا بھوجن شریر پر وپریت پر بھاو ڈالتا ہے نیگٹیو ایفیکٹ رادر پوائزنس ایفیکٹ ڈالتا ہے ویشیلہ پر بھاو جب بہت گسے میں بھوجن کیا جاتا ہے مانو بھوجن کو ویشیلہ روپ دے کر آپ اپنے اندر بھیج رہے ہیں لیکن جب گیتا جی کے وہ تین اشلو یہ پاٹ پستگا جس میں سے آپ نے پاٹ کیا اس میں بھی ہیں یہ نو اشلو تین اشلو کرنے سے شانت من ساتوک بھاو اپنے آپ اوپر کو آئے گا اور بھوجن ساتوک امرت پرساد اور گیتا پاٹ کرنے کے لئے ہے نشجت اچھا ہے لیکن گیتا کے بیوہارک منطر جو ہیں یہ یہ جیون میں آزمانے کے لئے آزماؤ کل ایک لائنہ آپ نے گنگن آئی تھی گیتا کہتی یہی بات بلکل صحیح اور یہ کوئی اپنا نجی دعویٰ نہیں ہے کہ بات بلکل صحیح بھگوان کے مقصے نکلی ہے صحیح کیوں نہیں ہوگی کوئی گیانانند آج نہیں ہے گیتا کوئی کسی اور کے مقصے نکلا ہوا بھاو نہیں ہے گیتا ہاں چنتن ڈھیروں نے کیا انیک وں نے کیا چرچا ڈھیروں نے کی بھگوان گوویند کی بانی بھگوان کرشت کی بانی ہے گیتا اور اسی لیے یہ تو ہمیں بشواس کرنا پڑے گا کہ بھگوان کہہ رہے ہیں تو نشجت صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے کلیان کے لیے کہہ رہے ہیں ارجن بھلے ہی ابھی وشاد سے اُبر نہیں پایا لیکن گیارویں ادھیائی کے پرارمب میں جب ارجن نے کہا کہ کرشن مجھ پر کرپا کر کے جو آپ نے مجھے جو گیتا کا گیان دیا میرا وشواس ہے کہ بلکل جو آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے گیارویں دھیائی کا تیسرا شلوک دیکھنا اور ارجن کے مکھ سے نکلا ہوا یہ شبد دیکھنا ایوام ایتد یتھا ات تم آتما پرمیشور ہے یہ پرمیشور شیر کرشنا جو آپ نے کہا ہے وہ ایوام ایتد یتھا ات یتھارو بلکل ست ہے صحیح ہے یہ ارجن نے وشواس پرگٹ کیا اور سچائی بھی ہے اور ہم سب کو ماننا بھی چاہیے اور اس لئے بھی ماننا ایک ہی تو شاستر ہے ٹھیک ہے کہیں کسی آچارے نے کہا کہیں کسی پیر پیغمبر کا اپدیش کہیں کسی لارڈ کا اپدیش وہ بھی اپدیش بھی کس کس روپ میں لیکن یہ تو ساکشات بھگوان کے مق سے نکلی وانی جہاں شریف بھگوان وہ آچ ہے وہ بھی شب لیے یہ وشواس تو ہم سب کا ہونا ہی چاہیے کہ گیتہ کہتی یہی بات بلکل صحیح آزماؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آزماؤ کیونے ایک لائن سب کی وانی پر آ جائے سب کا وشواس بن جائے اور وشواس بن کر سب کے جیون میں اتر آئے اس لیے ایک بار پھر گن گنا لیتے گیتہ کہتی یہی بات بلکل صحیح آزماؤ گیتہ کہتی بات بلکل صحیح آزماؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آؤ گیتہ ہم رت پیو جیون سکھ سے جیو نا خبر آؤ گیتہ ہم رت پیو جیون سکھ سے جیو نا خبر آؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آؤ جیو گیتہ کے سم سکھ جینے کا ڈھن سم مل آؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آؤ موقع لب نا ویرث گوا آؤ گیتہ کہتی یہی بات بلکل سہی آزماؤ گیتہ کہتی یہی بات بلکل سہی آزماؤ موقع دور لب نا ویرث گوا آؤ 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 ویرث ویرث موقع ویرث ویرث موقع لیکن موقع موقع آؤ شریر 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 سفورتی کی لیے مانسک دردتا کے لیے وہ بھی یوگ کا ایک روپ کہیں یوگ کا ایک انگ کہیں وہ بھی ہے لیکن گیتہ کا یوگ واسطو میں انتر من کی ایک عوستہ ہے گیتہ کا یوگ وہ عوستہ ہے جہاں من پرماتمہ میں یک تو ہو جائے پرماتمہ میں لگ جائے ایک استھیتی میں گیتہ کا یوگ وہ عوستہ ہے جہاں اپنے اپنے کرموں کو صحیح ڈھنگ سے کرنا آ جائے اور اس لئے گیتہ نے کہا یوگ کرم سو کوش علم اپنے کرموں میں کشلتا جو کل والی بات تھی اپنے کرم کو ڈھنگ سے کریں سلیک سے کریں اچھے ڈیڈیکیشن سے کریں آنیسٹی سے کریں سنسیرٹی سے کریں کرم یوگ بن جائے گا کل بہت سے اس کے اداہرن بھی دیئے گئے کرم یوگ بن جائے گا ویسے تو گیتا جی میں اٹھارہ ادھیائے ہر ادھیائے کے نام کے ساتھ شب جڑا ہوئے یوگ ہر ادھیائے کا ایک نام ہے جیسے پہلا ادھیائے نام ہے ارجن وشاد یوگ دوسرا ادھیائے نام ہے سنکھے یوگ تیسرا ادھیائے نام ہے کرم یوگ ایسے ہر ادھیائے میں نام کے ساتھ یوگ شبد جڑا ہوا ارثات گیتا کا ہر ادھیائے اور ہر اشرو جیو کو یوگ کی اور لے جاتا ہے اور یہاں یوگ کے لئے گیتا نے کہا سمت تم یوگ اچتے من کی سمت یوگ ہے بہت بہت بڑی بات ہے اگر یہ من سمت میں آ جائے من سٹیبل ہونا سیکھ جائے من شانت رہنا سیکھ جائے من سنتلت رہنا سیکھ جائے بیلنس پرائے کیا ہوتا ہے کچھ انکولتہ دیکھیں تو من بہت ہرشت اور اہمکار ساتھ اور کچھ پرتکولتہ دیکھیں تو من نراشہ میں گرنے لگتا ہے اور جیون کا ادھیک تر روپ آپ یہی دیکھیں گے انکولتاؤں میں اہمکار بہت ہرشت اور پرتکولتاؤں میں من کی نراشہ پرائے دیکھیں گیا لیکن یہ یاد رکھیں جس سنسار میں ہم جنم لے کر آئے اس سنسار میں دونوں اس تھیتیاں ساتھ ساتھ آج سے نہیں پرارم بسیں یہاں دن ہے تو رات بھی ہے سردی ہے تو گرمی بھی ہے مان ہے تو کہیں نہ کہیں اب مان بھی ہے جیت ہے تو کہیں نہ کہیں ہار بھی ہے لاب ہے اس کے ساتھ ہان نہیں جڑی ہوئی ہے سی بھوانی 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 ساتھ ہے دونوں ستھیتیاں ساتھ ساتھ ہیں سنسار میں اور اسی لیے اس سرشتی کو دوندو آتمک سرشتی کہا جاتا ہے دوندو والی دنیا دنیا اس شبد بھی ہے جو دو کو ساتھ لے کر چلتی ہے دو ہی کو وہ دو پٹڑی ساتھ ساتھ چل ہیں تو اس پر گاڑی چلتی ایسے ہی کہ سنسار کی گاڑی بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اسی پر سنسار کی گاڑی چل رہی اور یہ سب کے لیے سب کے لیے سردی کے بادگر میں یہ نشجت ہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو ایسا نہیں کہ سیٹ لوگ چاہیں کہ ہمیں گرمی نہیں ہمیں تو سردی اچھی لگتی ہے تو پرکرتی ان کے انسار چل جائے یا کوئی کہ نہیں سردی والے بستر نہیں گرمی ہی ٹھیک ہے تو پرکرتی ان کے انسار ڈھل جائے یا کسی گیانی کبھی گیان نہیں کام کرتا کسی موسم بھی بھاگ کی کوئی استطی یہاں کام نہیں کرتی موسم بھی بھاگ کیوں اتنا بتا دے گا بتا سکتا ہے کہ کتنے دن بعد موسم کیسا رہنے والا ہے کافی حد تک ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن موسم بھی بھاگ یہ نہیں کر سکتا کہ برسات ہونی ہے تو کہے کہ نہیں برسات نہیں ہونی چاہیے یا کچھ دنوں میں کوہرے کے دن آئیں گے آپ جانتے ہیں نا پورے بھارت میں کتنی فلائٹ رد کرنی پڑتی ہیں کتنی ٹرین روکنی پڑتی ہیں رد کرنی پڑتی ہیں کتنوں کے ٹائم بدلنے پڑتے ہیں اور کتنی بارہ بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے ٹائم سے لیٹ چلتی ہیں مان لو یہ پرکرتی کا یہ روپ کسی کے ہاتھ کا ہوتا کیا پریورتن نہ کر لیا جاتا لیکن سمبو ہی نہیں ہو نہیں پایا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ دنیا بنانا بنا کے پھر چلانا اسی کا کام ہے بڑا زوردار اس کا انتظام رات کو ہی رات پربھات کو پربھات شام ہی کو شام ہے بڑا زوردار اس کا انتظام تو یہ پرارم سے ہی سرشتی کا روپ اسی طرح کا چل رہا ہے پریورتن اور پرستیتیوں کا دوائیت دوند یہ سرشتی کے پرارم سے ہیں تب سے لے کر آج تک اور آگے بھی نہ کسی راجہ کے ہاتھ میں ہیں نہ کسی ویگیانی کے ہاتھ ایک بار سکندر کے پاس سکندر کسی سند کے پاس پہنچا اور ایک مست فقیر تھے سکندر کے جیون میں بہت سے وکرتیاں رہے پرشت آچار اتی آچار لوٹ مار ید کر کر کے خزانے لوگوں کے راجاؤں کے خزانے کھالی کر کے اپنے خزانے ایسی ایسی تھی تھی لیکن ایک اچھائی تھی اس کے جیون وہ یہ ہے کہ جب سکندر کسی سند کو دیکھ لیتا کہیں رہ چلتے اور اسے لگتا یہ سند واسطوں میں کچھ آوستہ کے سند سکندر ضرور رکھتا ڈھیروں کھٹنائے ہیں سکندر کے جیون میں ایسے ڈھیروں رکھ کے پرنام کرتا نیویدن کرتا کچھ مانگنے کے لیے ایک بار ایسا ہی ہوا سکندر کہیں نکل رہا تھا مارگ میں دیکھ کے کوئی سند سکندر رکھا پرنام کیا نیویدن کیا مہراج کچھ مانگو جو آپ کے من میں آئے پہلے تو یہ کہا کہ یہاں اس اوبر خابر سے اس تھان میں پڑے ہو آپ میرے ساتھ چل وہیں بھی شرام کرنا رات ہو چلی سند نے کہا سکندر میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں تو اپنا کام کہا ماراج یہاں نیند آئے گی آپ کو سند نے کہا سکندر تیرے سے اچھی نیند آئے گی سکندر نے کہا مہاراج میں جاؤں گا راج محلوں میں نانا پرکار کی سوی دھائیں اور آپ یہاں اوبر خابر اور آپ کہہ میرے سے اچھی نیند ہاں ہاں سکندر تو کچھ بھی سوچ لیکن تیرے سے اچھی نیند آئے گی کہا وہ کیسے کہا سکندر تیرے شریر کا آسن کومل ہے لیکن تیرے من کا آسن بہت کٹھو رہے اور آرام شریر نہیں کرنا ہوتا سکندر آرام تو من نے کرنا ہوتا ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے ہم لوگ آٹھ آٹھ دست دست گھنٹے کی نیند لے کر بھی اتنی سجگ استhiti میں نہیں آ پاتے اور مہا پرش وں کے جیون آپ پڑھ کر دیکھیں چار چار گھنٹے تین تین گھنٹے کی نیند اور اس میں بھی پورا آرام اور کچھ منٹوں کی نیند اور آرام کیوں کہ من آرام میں ہم لوگوں کے من وچھلیت رہتے ہیں اور تو اور جب شریر آرام میں بھی ہوتا ہے تو بھی من چین میں نہیں ہوتا تو بھی من رات کو بستر میں آ کر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حلچل میں بنا رہتا ہے اور وہی حلچل رات رات کہیں نہ کہیں سپنوں میں آ آ کر بھی پریشان کوئی ورلا لے پاتا ہے نید بھی یا دبی دھیان کے بعد اگر شریر کا دیوہاری کروپ میں سب سے اچھا سکھ وہ نید ہی مانا جاتا ہے لیکن وہ بھی طبی ہے نا جب نید بالکل سانڈ سلی آرام من کا بھی شہ ہے کہ شریر کا نہیں اور اسی لیے یہ رات ریوش شام کا گیتہ پاتھ جو کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ رات ریوش شام میں جب جاؤ تو پہلے تھوڑا گیتہ پاتھ کر آرام سے اور کل یہ بھی سنکیت کیا تھا کہ پاتھ کال آنکھ کھلے تو سب سے پہلے بھگوان کی کرپہ کا اس مرن کرو کہ پرہو آپ کی کرپہ سے آنکھ کھلی اور راتری میں جب وش رام میں جائیں تو ایک بار ضرور بھگوان کو پرنام کرو کہ دن بھر جو بھی ہوا آپ کی کرپہ سے آپ کو سب راتری وش رام کے گیتہ منتروں میں سب سے پہلا منتر جو لیا گیا ید ید کرو ید ید اش ناس ید جو ہو ش د آس ید تپس سی کون تی تت کرو ش مدر پنم